اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور زور شور سے پڑھائی کر رہے ہوں گے کیونکہ یہ ٹائمی ایسا ہے کہ اس ٹائم پہ نہ صرف تھیٹے بلکہ تھیٹے تو اس ٹائم ریویجن کر رہے ہوں گے ہمارے جیسے لوگ جائیں انہوں نے اپنی پڑھائی سٹارٹ کرتی بھی ہے سو ہم پڑھیں گے آج ایکسرسائز پور سپیشل پوپیلیشن سپیشل پوپیلیشن مطلب یہ نارمل بندیں نہیں ہیں کوئی نہ کوئی ان کے اندر ڈیزیز ہوگی ڈیاباتکس میں آسٹھماتکس میں آلڈر بندوں میں پریگنٹ لیڈیز میں اس طرح یہ سپیشل ہو جاتے ہیں نارمل لوگوں سے سو ان کی ایکسرسائز ہم نارمل لوگوں کی طرح نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے ان میں تھوڑے ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایکسرسائز سے پہلے بعد میں میئرمیٹس کرنی ہوتی ہیں وہ کیا کیا کرنی ہیں ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہیں ڈیابیٹیز ڈیابیٹیز آپ کو پتا ہے میٹامولک ڈیسورڈر ہے اور اس میں ہوتا ہے ہائپر گلائسیمیا یعنی گلوکوز کا لیول باڈی کی انتر انکریز ہو جاتا ہے اب یہ گلوکوز کا لیول انکریز کی سواجہ سے ہوتا ہے دو ریزنز ہو سکتے ہیں یا تو انسولین سکریٹ نہیں ہو رہی اب انسولین آپ کو پتا ہونا چاہے انسولین کیا ہے جس نے گلوکوز کی بریکڈاؤن کرنی ہے ٹھیک ہے ہماری باڈی میں ایک بیلنس چل رہا ہے اگر گلوکوز زیادہ ہو جاتی ہے تو انسولین اتنی ہی سکریٹ ہوتی ہے پھر گلوکوز کی بریکڈاؤن ہو کے بیلنس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ڈائیبیٹیز تب ہوتی ہے جب یہ جو بیلنس ہے یہ ڈسٹاب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب انسولین ہی آ تو سکریٹ ہی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اگر ہو رہی ہے تو کم ہے اتنی انسولین نہیں ہے جو ساری گلوکوز کو توڑ سکے ٹھیک ہے تو اگر ساری نہیں ٹوٹے گی تو ہائپرگلائسیمیا ہوگا یہ ٹائپ وان ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ انسولین ہے باڈی میں لیکن باڈی اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہی جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں انسولین کو ایسیپٹ کرنے والے وہ ریسیپٹرز میں ایشو آ گیا ہے ٹھیک ہے تو اب یوٹیلائزیشن نہیں ہوگی ایکشن نہیں کر پا رہی ہے انسولین تو اگر ایکشن نہیں کر پا رہی ہے کہ جتنے مرد سے انسولین ہو تو کام نہیں کرے گی ٹھیک ہے اب یہ لیڈنگ واضف تیت ہوتا ہے بہت ساری ہماری جو پاپیلیشن ہے اس میں ڈیابیٹیز کی ایشوز ہوتے ہیں اور یہ لیڈنگ واضف تیت ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ انڈائریکلی لوگوں کو کل کرتے ہیں ڈیابیٹیز کیسے ہیے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ڈیابیٹک نیوروپیتھ ہی نیوروپیتھ ہی ہے سو یہ بلائنڈنس کاؤز کرتی ہے ہارٹ ڈیزیز کاؤز کرتی ہے پیریفرل ویسکولر ڈیزیز کاؤز کرتی ہے کیڈنی میں ڈیزیز ہوتی ہے سٹوک ہوتا ہے اب کسی کو ڈیابیٹیز ہے تو وارننگ سائنس کیا ہوتے کیسے پتہ چلے گا یہ لوگ فریقونٹلی یورینیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے یہ واشنم بھی زیادہ جاتے ہیں ان کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے ٹھیک ہے ان کا ویڈ لاغ زیادہ ہو جاتا ہے ویکنس ہو جاتا ہے وٹیگ ہو جاتا ہے ان کو اور ایریٹیبل ہوتے ہیں ناوزیا اور وومیٹنگ کے سیمٹمز آ سکتے ہیں اب یہاں پر ڈیفرنس تھوڑا سائنوں نے لکھا ہوئے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں ٹائپ 1 جو ہوتے ہیں وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہے ہم نے پڑھا کہ ٹائپ 1 میں انسولین باڈی میں کام ہے ٹھیک ہے تب ہی تو ایمبیلنس ہوا ہے اور اگر انسولین کام ہے تو بھولو کو زیادہ ہو گیا تو یہ انسولین اس میں لگاؤ مطلب انسولین کی انجیکشن بغیرہ لگتے ہیں تو یہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جس سے جو کمی ہوتے ہیں انسولین کی بھپوری ہو جاتی ہے اور یہ ارلین لائف ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ 5% میں ہوتی ہے مطلب ٹوٹل اگر 100 ہے تو ان میں سے 5% لوگوں کو ٹائپ 1 ہوتی ہے اور باقی 95% لوگوں کو ٹائپ 2 ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹائپ 2 میں کیا ہے یہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں انسولین بھوڈی میں جتنی بھی دو ان کو فائدہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ بھوڈی ریزیسٹنٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں انسولین انڈیپینڈنٹ ٹھیک ہے اور یہ وہ ارلین لائف ہوتی تھی یہ لیٹر ان لائف ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اوڑ لوگوں میں ہوتی ہے 35-40 کے بار اور اس میں جو اپر بھوڈی اور ان کا پیڑ بڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے سینٹرل اوبیسٹی بھی کرتے ہیں اور ان لوگوں کی فیزیکل انیکٹیوٹی ہوتی ہے ڈائیٹ اور ایکسرسائز یہ مینج ہوتی ہے کیونکہ اس میں انسولین کوئی رول پلے نہیں کر رہی تو اس میں ڈائیٹ اور ایکسرسائز ہی ان کا علاج ہوتا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایکسرسائز کو دوران ہم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کس چیز کو کنٹرول کرنا ہے بلڈ گلوکوز کنسنٹریشن کو نارمل پر رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر بوڈی میں انسولین کی اماؤنٹ کم ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا کیٹوسیس ہو جائے گئی کیٹوسیس کیا ہے ایمیٹابولک ایسیڈوسیس ریزلٹنگ پر اکیمولیشن آف ٹو مینی کیٹون بوڈیز ڈیو ٹو ایکسیسیف فیٹ میٹابولیزم اگر میں اس کا آپ کو پروپر میٹابولیزم سمجھانے لگنا تو شاید یہ ویٹیو لمبی ہو جائے لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر بوڈی میں انسولین کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے اور گلوکوز کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے تو کیٹوسیس ہوتا ہے ٹھیک ہے کیٹوسیس جو ہے یہ ایسیڈوسیس ہے میٹابولک ایسیڈوسیس ہے اور یہ فیٹ میٹابولیزم دوران ہوتی ہے ٹائپ بند ڈائیبیٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ پلازما گلوکوز کنسنٹریشن جب انکریز ہو جاتی ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے اگر یہ بندے میں ان کنٹرول ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کنٹرول میں اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر سفیشنٹ انسولین ہے کہ جو گلوکوز کو جب وہ بندہ ایکسرسائز کرے گا تو وہ اتنی انسولین اس کی باڈی سے بن جائے گی کہ وہ گلوکوز کو توڑ دے گی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اس میں ڈائیبیٹیز لیکن ایکسرسائز کو دران اتنی انسولین سکریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو اوبرکم کر لیتا ہے لیکن جو انڈی کوئٹ انسولین ہوتی ہے جن میں یہ ان کی شگر کنٹرول میں جن کی نہیں ہوتی ہیں ان کا یہ سین ہوتا ہے کہ جب وہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو جب بھی ایکسرسائز کرنی ہے مسل نے لیور نے گلوکاغون جو ہوتی ہے ہارمون جلیز ہوتے ہیں گلائکوجن ٹوکتی ہے گلوکوز بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ گلوکوز تو بنی ہے وہ نارمل بنتی ہے ٹھیک ہے باڈی کو تو نہیں پتا کہ انسولین نہیں ہے ٹھیک ہے جتنی ایکسرسائز ہائپرگلائسیمی ہو جائے گا ان کو اور یہاں پر اس کے بعد انہیں انگلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو ہم نے کنٹرول کی بھی بات کر لی اور جو آنکنٹرول ہوتی ہے اس کی بھی بات کر لی اب ایکسرسائز سے پہلے اگر ایسا ہے کہ اس بندے کے اندر انسولین ڈیابیٹیز ہے یعنی کہ ٹائپ ٹھیک ہے اور اس اس نے ایکسرسائز سٹارٹ کیا بہت زیادہ انسولین تھی اس کی باڈی کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے انسولین کا انجیکشن لگا لیا ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس نے ایکسرسائز سٹارٹ کی تو ایکسرسائز کے دوران جو گلوکوز اتنی سکریٹ نہیں ہوئی اس کے اندر انسولین موجود تھی پوری ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر فاسٹنگ گلوکوز جو ہے مور دن 300 ایم جی پر ڈی لیٹر ہے تو ایکسرسائز نہیں کروانی آگے بھی ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں ٹائپ بند ڈائیابیٹیز پہ تو ٹائپ ٹھیک ہے ایکسرسائز رول پلے کرتی ہے ایکسرسائز کرنی چاہیے لیکن جو میجر رول ہوتا ہے وہ انسولین اور ڈائیٹ کا یہاں پہ یہ ٹیبل سا ایک بنا ہوا ہے کہ اگر پلازما انسولین کی کنسنٹریشن لکھی ہوئی ہیں لیٹر سائٹ پہ اور جو پر لکھا ہو ہے لیور کی گلوکوز ریلیز گلوکوز اپٹیک بائی مسل اور بلڈ گلوکوز کنسنٹریشن اب دیکھیں کہ اگر پلازما میں انسولین کی کنسنٹریشن نورمل ہے یہ تھوڑی سی کم ہے یعنی کیا تھی ہم نے پڑھا ہے نا کنٹرول جب ہوتی ہے تو کیا ہوگا کہ لیور جتنی بہت زیادہ گلوکوز ریلیز کی ہے تو مسل نے اٹھنے ہی گلوکوز اپٹیک کر لیا تو بلڈ کے اندر کیا ہوا گلوکوز کی کنسنٹریشن نورمل رہی ہے ٹھیک ہے جتنی لیور نے گلوکوز ریلیز کی تھی مسل نے اٹھنے لے لی تو بلڈ میں زیادہ کچھ بھی نہیں کیونکہ انسولین جو تھی نورمل تھی تھوڑی سی کم ہوگی تو چلے گ کیونکہ گلوکوز ڈیابیٹیز کنٹرول ہے کافی حد تک انسولین کم ہے لیور نے گلوکوز ریلیز کیا بہت زیادہ جتنی چاہیے تو اپنی اس نے کر دیا ایرو جو ہے بولڈ گلوکوز جو مسل نے جتنی لینی تھی بہت انہوں نے لی لیکن کام لی لیور سے زیادہ ہوئی ہے سکریٹ لیکن مسل نے کام لی ہے ٹھیک ہے تو انسولین کا کام تھا کہ اب جو باقی ہے اس کو ختم کرے ٹھیک ہے توڑ دے لیکن انسولین بھی کم تھی بہت کم تھی تو بلڈ کے اندر کیا ہوا گلوکوز کی کنسنٹریشن انکریز ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور جو تھرڈ ہے کہ بلڈ کے اندر جو ہم نے تھرڈ کنڈیشن بڑھی تھی کہ اگر وہ بندے نے ایکسیس سٹارٹ کی ہے کہ انسولین کا ریول بہت زیادہ تھا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ جو جتنی چاہیے تھی اس سے بھی کم ہوگئی ہے بلڈ کے اندر گلوکوز کی کنسنٹریشن تو یہ سب سے زیادہ خطرنا کنڈیشن ہے کہ دینجرس ہائپوگلائسیمی ہو سکتا اس بندے کو اب جب بندہ ڈائیبیٹیز والا ہے اس کو ایکسرسائز کروانا سٹارٹ کرنی ہے تو فورا ہم ایکسرسائز اس کو سٹارٹ نہیں کروا دیتے پہلے اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں جسے کہتے ہیں گریڈیڈ ایکسرسائز ٹیسٹ ٹھیک ہے جب بھی کوئی ایکسرسائز پروگرام سٹارٹ کرنا ہے اس سے پہلے اس کو کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اس کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز تو نہیں ٹھیک ہے اگر اس کو کوئی ایسا رسک تو نہیں ہے کہ کرون ری آرٹ ڈیزیز کا نہ ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے ہارٹ اٹیکس ہو سکتے ہیں ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے اس بندے کو ہارٹ ڈیزیز ہے پہلے سے ہی اور آپ نے اس کو ایکس سائز کروا دی تو اس کا کیا رہے گا ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا تھا لیکن آپ نے سیوئر انٹینسٹی کی کروا دی تو اس کا فورا سے ہارٹ ریٹ بہت زیادہ تیز ہو کہ ہرٹ اٹیک ہو سکتا ہے یہ ساری چیز ہے ہم نے اس کی دیکھ نہیں ہے کوئی رینل ڈیزیز مطلب ہر پہلے پر اس کا اگزامینیشن کرنا اس اگریڈیڈ ایکسرسائز ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کو ایکسرسائز کروانا سٹارٹ کرویں گے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیسٹ ہوتے نہیں کرنے ضرور ہوتے سب سے پہلے ہوتا میٹابولک کنٹرول میٹابولک کنٹرول میں کیا چیز ہے کہ کوئی بھی ایکسرسائز کروانے سے پہلے کیا کرنا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنی اگر اس کا فاسٹنگ گلوکوز مور دن ٹو فیفٹی ایم جی پر دیسی لیٹر سے زیادہ ہے اور اس کے علاوہ اس کو کیٹوشز بھی ہے تو کچھ بھی نہیں کر رہا اس کو ایکٹیویٹی نہیں کر رہا اور کوشن کب لینی ہے جب گلوکوز کا لیول 300 سے کم ہے لیکن کیٹوشز نہیں ہے تو پھر خیال سے کروا دو اس کو ایکسرسائز تو اگر گلوکوز کا لیول جو ہے 100 ایمجی پر ڈیسی لیٹر سے کم ہے تو پھر اس کو کاربوائیڈ ریٹس دیتے ہیں ہائپو گلائسیمیا ہوئے ہوئے کاربوائیڈ ریٹس دیتے ہیں ٹھیک ہے تو گلوکوز ٹیسٹ کرواتے ہیں میٹابولک انٹرول ٹیسٹ کیا اس کے بعد بلڈ گلوکوز مونیٹرنگ کرتے رہتے ہیں بیفور اور آفٹر تو دوسری چیز جو انہوں نے کی ہے جو بلڈ گلوکوز کی مونیٹرنگ کرنی ہوتی ہے جو بلڈ کے اندر گلوکوز غلہ غلہ وہ پہلے بھی چیک کرتے ہیں اور بعد میں بھی کرتے ہیں اکٹیویٹی کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ انسولین اور فوڈ ہے اس کے بعد how بلڈ گلوکوز ریسپونس تو ڈیفرنٹ ٹائپ او فیزیکل اکٹیویٹی کہ بلڈ گلوکوز جو ہے وہ کس طرح اس کی اکٹیویٹیز کو مطلب آپ جو ایکسرسائز کروا رہے ہو اس کے اندر اس کے گلوکوز کا لیول زیادہ ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے یہ آپ نے دیکھنے ٹھیک ہے آپ تیرپیس نے اسے کروا رہے تو آپ نے گلوکوز کا لیول دیکھتے رہنے کہ کس اکٹیویٹی میں اس کا بہت زیادہ کم ہو گیا تھا اس کو موڈیفائی کریں اس کے بعد فود انٹیک ہے اس میں کیا کرتے ہیں ہائپو گلوکوز سے بچانے کے لیے اس کو کاربو ہیڈریٹ بیس فود جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہونے چاہی جو ہے کاربو ہیڈریٹ وہ ریڈی آویلی ہو ٹھیک ہے کہ کھاتے ہی وہ کاربو ہیڈریٹ اس کی گلوکوز کی انرجی پوری کر دیں یہ نہ ہو پہلے مطلب اس کو انجسٹ ہوتے ہوتے دس پندرہ منٹ لگ جائیں ایسے بور یوز نہیں کرنا اب یہ جو لوگ ہیں کو کون سی ایکسرسائز کروا سکتے اب ہم نے ٹیسٹ کر دیا آج ایکسرسائز کی طرف ٹھیک ہے تو ان کو کرا سکتے ہم ایروبک ایکسرسائز ایروبک کون سی ہوتی رننگ ہوتی سائیکلنگ ہوتی جاغنگ ہوتی ہے سویم ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ کتنے دن کرنے ہے 3 to 7 دیلی بھی کر سکتے کم از کم 3 دن کریں ٹھیک ہے مطلب دیلی ان کو گھتے ہواک کریں ٹھیک ہے اب یہ سارا اتنا ڈیٹیل سے کرنے کی ضرورت نہیں بس اتنا آپ بتانا چاہیے کہ یہ تقریبا سارا 3 سے 7 دن تک ان کو ہفتے میں جانا چاہیے ٹھیک ہے کتنی دیل تک کرنی چاہیے 20 سے 60 منٹ تک ٹھیک ہے اگر رننگ نہیں کر رہے تو پھر 1.5 منٹ یہ نہیں کہ ایک دن کا ایک ہفتے میں 150 منٹ اس کے پورے ہو رہے رننگ کر رہے یا یہ کر رہے سائیکلنگ کر رہے سویمنگ کر رہے کچھ ایسے وگرس انٹینسٹی کیا تو 75 منٹ تک ہی ہو جی کافی ہے ٹھیک ہے نون ویڈ بیارنگ اور لو امپاکٹ ایکٹیویٹی کروائیں اگر ان کو ویڈ ملو ملو بندہ ہے تو اسے جوگنگ جوگنگ تو نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر ان کو آرثرائیٹس ہے تو ان کو نون ویڈ بیارنگ ایکسرسائز کروائیں دوسری ایکسرسائز جو کر سکتے ہیں وہ ہے ریزیسٹنس ٹریننگ ریزیسٹنس ٹریننگ کتنے دن کرنے دو سے تین دن ایک ایک ہفتے کتنے سیٹ ہونے مطلب ایک بار اگر آٹ سے بار ریپیٹیشن کر لے تو اوکی ہے ورنہ بہتر ہے کہ تین سیٹ کر لوں ٹھیک ہے اور اس میں ویل سیلو منیور نہیں کرنا یہ پوائنٹ یاد رکھنے والا ہے اس کے علاوہ جو چیزیں انہوں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ فلویڈ زیادہ لیں ٹھیک ہے کاربوہیڈریٹس کا سورس اپنے پاس رکھیں اور کوئی بندہ آپ کے ساتھ ہو جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکے اگر آپ کو کوئی ایشو آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے اکیلے نہیں کرنا اس کے بعد یہ سمری لکھی ہوئی ہے سمری اگر آپ پڑھ لیں گی تو سارا پڑھا وہ تینشن اس کی ورہ سے ہائی پر تینشن ہو سکتے ہائی کولیسٹرول اوبیسٹی یہ سارے جو ہیں یہ ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز آگے کاؤز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ لنگڈ ہوتی ہے جو لوگ ہوتے ہیں سیڈنٹری لائف سٹائل والے موٹے ہوتے ہوتے ہیں ہمارے جو ہمارے ہائی کولیسٹرول ہوتا ہے وہ بیسٹی ہو جاتی ہے ہائیپر تینشن ہوتا ہے تو یہ جب سارے ملتی ہیں تو ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز بھی کاؤز کر دیتی ٹھیک ہے تو ایکسرسائز ان کے لیے ہم نے پیچھے پڑھا تھا ٹائپ ون میں ایکسرسائز جو پرائیمری ریکمینڈیشن نہیں تھی ان کے لیے انسولین اور ڈائیٹ ضروری ہے ٹھیک ہے ان کے لیے سب کچھ ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے ڈائیٹ بھی ہے سب کچھ ہے مطلب وہ بھی چاہیے ہوتی ہے لیکن ان کا میجر جو ان کو ٹھیک کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایکسرسائز کرتے رہے اور اپنی ڈائیٹ کیے اور بس ان کو یہ ہے کہ ایک چیز ان کو انہیں کنٹرول کرنے ہوتی ہے اپنے ہائیپو گلائزیمیا کو جب یہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ان کی body ہم نے بولا یہ انسولین ہو جاتی ہے انسولین سے ٹھیک ہے تو اس کی جو افینیٹی ہے انسولین کے لیے وہ بڑھتی ہے ایکسرسائز سے ٹھیک ہے سو body انسولین کو یوز کر لیتی ہے گلوکوز کو توڑنے میں سب چیز میں بیسٹ ہو جاتی ہیں تو ان میں بھی کیا کروانا ہے وہی جو ہم نے پیچھے کر رہا تھا aerobic exercises بھی کرواتے ہیں اور resistance training بھی کرواتے انہیں کہ اکیلی اکیلی کی بجائے اگر آپ دونوں کرا ہو تو وہ بیسٹ ہوتی ہے اس کے بعد انہیں کہ moderate intensity exercise کرواتے انہیں 150 minutes per week اور walking جو ہوتے ہے وہ لانگر periods 4 to 7 times per week کر سکتے ہیں اور اس کے ورہی سے ہو گا کہ بات kia affinity بڑھ جائے گی اور weight training بھی کروا سکتے ہیں لوگ کیونکہ ان میں exercise آپ جو بھی کرا ہو ان کے لئے best ہے ٹھیک ہے ان کو resistance training کرا ہو ان کو سمپل aerobics کرا ہو سب کچھ کرا ہو ان کو فرق پڑتا ہے ان کی diabetes ٹھیک ہوتی ہے گول کیا ہے expand minimum of 1000 کلو کیلوری پر اور اس کے بعد جو chronic complications ہوتی ہیں diabetes جو کہ میں نے پہلے بتایا کہ diabetic nephropathy ہوتی ہے neuropathy ہوتی ہے اس کے علاوہ stroke ہوتا ہے heart diseases ہوتی ہیں بہت کچھ lead کر جاتی ہے diabetes ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا chronic complications سے چلو بچائے گی نہیں تو slow کر دے گی exercise ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ nutrition جو اس کو provide ہم کرتے ہیں مطلب جو nutrition کا بارے من کو بتاتے ہے وہ ان کے cultural preferences کے حساب سے بتانی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ان کے player of eating کو maintain رکھنا چاہیے جنہیں ہر چیز جب وہ exercise سائز کر رہے ہیں effort کر رہے ہیں تو the player of eating کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس کے بعد آگئے سمری سمری اگر آپ پڑھ لیں گے تو اچھا ہو جائے گا اس کو پڑھ لی جی ایک بار تو diabetes قطع ہو گیا آگ esthema 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 رaspiratory problem characterized by chronic inflammation of the airways and reversible airway اس میں shortness of breath ہوتی ہے ویزنگ ساؤنڈ آتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ smooth muscles airways contract کر جاتے ہیں وہ contract کرتے ہیں جو mucosa ہے وہ swell جاتی ہے اور مucos ہے وہ بہت زیادہ سیکریٹ کرتے ہے یہ procedure ہوتا ہے پیتھولوجی کہو تو یہ ہے smooth muscles جو ہوتے ہیں وہ contract کر جائیں گے mucosa جو ہے وہ swell ہو جاتی ہے اور جو ہے mucos بہت زیادہ سیکریٹ کرتی ہے اس کی وجہ سے ہو جاتا بہت ہوتا ہے کہ جب یہ کوئی اس کا pollutant کوئی emotion یا کوئی بھی causing factor آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ body body antibodies active ہو جاتی ہیں اس کو میں صرف summarize کر کے چھوٹی سی بات میں بتاؤں کہ antibodies active ہوئی ہیں انہیں کیا کیا کہ calcium کا influx increase کر دیا mast cell کے اندر تو جو mast cell ہوں گے پیلشم کا influx increase ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ mediators release کریں گے inflammatory mediators ہوتے ہیں جو کے response میں release ہوتے ہیں تو جب inflammatory mediators release ہوں گے انہوں ہوتے histamine ہوتے prostaglandins leukotrians یہ سارے inflammatory mediators release ہوتے انہوں نے release ہوتے کیا کرنا ہے کہ mucus کی secretion increase کروا دی نہیں ہے جو ہم نے 3 points پڑھے تھے وہ آگئے blood flow increase ہو جائے گا اس area میں swelling زیادہ ہو جائے contraction of smooth muscle surrounding that سارا scene ہوگا اب اس سے prevent کیسے کر سکتے ہیں prevent کرنے دو طریقے ہوتے یا avoid کر رہے نا تو immunotherapy ہوتی ہے یہ antibodies اور یہ سارا mass cells سے وہ نکل رہے ہیں یہ کون کروار ہے immune system کرا رہا ہے ٹھیک ہے تو ان کو relief کیلئے کیا کرتے ہیں treatment میں کیا دیتے ہیں ڈرکس دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈرکس کیا سے کون سی ہوتی ہیں chromoline sodium ہے beta receptor agonist یعنی beta 2 agonist ہوتے ہیں corticosteroids ہوتے ہیں اس کے علاوے ایک اور hyethi of ائلین ہوتی ہے تو یہ سارے ہم نے asthma کی drugs پہلے سے پڑھی ہی ہیں ٹھیک ہے ان کا کیا رول ہوتا ہے کہ chromoline sodium کیا ہے اس chemical mediator release نہیں دنے میس سل سے اگر میس نہیں بیٹا 2 agonist کیا کرتے ہیں یہ بھی mediators کو release ہونے سے روکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو bronchial muscles جو سویل ہوئے ہیں اور contract ہوئے ہیں ان کو ریلیکس کرواتے ہیں اس کے بعد cortico steroid لیوکر ٹرائنز یہ کیا کرتے ہیں ان inflammation کا response جو اس کو کم کرتے ہیں پھر thiofilin آجاتی ہے philin کیا کرتی ہے smooth muscles کو relax کراتی ہے phosphodiesterases کی help سے sorry phosphodiesterases کو یہ cause کر رہے ہوتا ہے smooth muscles کی contraction تو یہ ان کو in abeet کرتی ہے اس کے بعد آجتا ہے exercise induced asthma اب یہ asthma attack جو ہے اس کا causing factor کیا ہے exercise ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے اس کے پانچ سے پندرہ منٹ کے اندر اندر starting phase جو ہوتی ہے وہ 5 to 15 منٹ میں start ہو جاتی ہے اور late phase جو آتی ہے وہ چار سے چھے گھنٹے بعد آتی ہے exercise کے بعد یعنی exercise اس کو induce کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے causes کیا ہو ہوگی نا کاربن ڈیوکسائیڈ ملک کے کیا بناتی ہے وارٹ کے ساتھ کاربونی کے سیڈ ٹھیک ہے وہ ایسیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسے پی اچ منٹین رہتی ہے لیکن جب وہ بلکل ہم ہو جائے گی تو الکی لوسیس ہو جائے گی سپیسی اینٹنسٹی ڈیوریشن ایکسرسائیز دا فوکس اور اٹینجن is نا دا کولین ڈرائن ڈرائن تو میجر فوکس کیسے پہ آگیا ہے کہ دا اسپیرائیٹری ٹریک جو ہوتا ہے اس میں کول اور ڈرائی ہو جاتا ہے جس کی برا سے سارا کچھ ہوتا ہے کیونکہ کوزن فیکٹر میں نے کہا بڑا کول ایر ٹھیک ہے تو یہ کول ڈر کا کیسے انہوں نے رول بتا ہے کہ جب ہوا تھنڈی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا ریسپیرائیٹری ٹریک ہے یہ سارا تھنڈا ہو جاتا ہے اور ڈرائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی بڑا سے osmolarity increase ہوتی osmolarity کس کی بڑا سے increase ہوتی ہے water content جب کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کی بڑا سے میڈی ایر ایک ایمیر جنسی ٹائپ کا ریکشن ہوتا ہے جو کہ انٹی بڑی اور ہمارے ایمیون سسٹم کو ایکٹیو کروا دیتا ہے اور فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ sternness اور long duration کی ایکسرسائز ٹھیک ہے اگر ان لوگوں جن کو آستما ہے ان کو sternness اور long duration کی ایکسرسائز نہیں کرواتے ہیں ٹھیک ہے especially جن کو EIA یعنی exercise ایکسرسائز ایکسرسائز اگر ان کو زیادہ duration کی ایکسرسائز کروا دو کے سانس چڑھے گا تو وہ respirator trap جب dry ہو جائے گا تو ان کو attack آ جائے گا تو انہوں نے کہا کہ short term اور moderate term intensity کی exercise ان کو سے کروانی چاہیے تو اسے یہ chances کم ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ sternness exercise جو ہے نا وہ identification کی جگہ طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ جس کو EIA ہے یا نہیں ہے اس کو check ایسے کرتے ہیں کہ sternness exercise کرواتے ہیں sternness exercise کا کیا مطلب ہے کہ اس کی maximal heart rate 85% to 90% اتنی sternness ہونی چاہیے تو اس کو treadmill پہ اتنا بھگاتے ہیں تو پھر اس کو اگر دوسرا test ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ exercise نہیں کرواتے تو non exercise test بھی ہوتا ہے کہ cool or dry air جس کے 5% carbon dioxide ہو ٹھیک ہے تو وہ کرواتے ہیں انہیل کرواتے ہیں تو اس سے اٹیک ہو جاتا ہے تو اس سے پتہ چل دیتا ہے کہ ہاں اس کو ہے تو اگر 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 میں آپ کو یہ سمجھانے لگ جاؤ زیادہ ہو جائے گا لمبا ہو جائے گا فورس expiratory flow rate میں کیا ہے کہ جب زور سے وہ بندہ exhale کرتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر تو اس کی جو فورس پر ڈیوس ہوتی ہے تو وہ جو air ہوتی ہے ہم اس کو میئر کرتے ہیں نمبی ہے پہلے تو مطلب آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ 10% یا اس سے زیادہ اگر FEV1 اس کا کم آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ test positive ہے اس کو تھا اس تمہ تھا تو اس کو prevent کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ warm up کروائیں ٹھیک ہے exercise سے پہلے اس کے بعد اس کو mild to moderate activity کیا کریں 5 minutes تک کے لیے ٹھیک ہے زیادہ duration کے لیے نہیں کرانی aerobic ایک exercises ان کو کروائے سکتے ہیں دو سے تین دن کراتے ہیں 60% تک ہونی چاہیے 60% کا مطلب ہے moderate intensity ٹھیک ہے تو 20 to 30 minutes پر ڈی بہت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہو ہے کہ ان کا جو فیس ہے وہ scarf سے یا mask سے cover کر دیں اسے کیا ہوگا کہ جب وہ running وغیرہ کر رہے ہوتا ہے تو moisture جو ہوتا ہے وہ trap ہو جاتا ہے اس mask کے اندر ٹھیک ہے تو dry air اندر نہیں جائے گی ٹھیک ہے وہ moisturize ہو کے چلی جائے گی اس کے علاوہ ان کو اپنے ساتھ beta to agonist رکھنے پڑتے ہیں مطلب ضروری ہے beta to agonist کیا کرتے ہیں کہ اگر attack آگیا تو ہم نے بتایا یہ smooth muscles کو relax کراتے ہیں ٹھیک ہے تو beta to agonist جو ہیں یہ during attack help کرتے ہیں ویسے ان کا کوئی فائدہ نہیں اتنا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ treatment نہیں ہے یہ صرف اس وقت symptoms کو out attack لینی پڑتے ہیں اس کے بعد asthma کی ساری summary آگئی آپ نے پڑھنی ہے اس کے بعد asthma in children ایک چھوٹا سا topic ہے یہ ہے بچوں میں respiratory disorders ہوتے ہیں سب سے زیادہ اس میں asthma ہے ٹھیک ہے اور بچوں میں بھی کیسے چیک کیا رہتا ہے ان کا expiratory low rate چیک کیا جو adults میں تھا وہ 10% سے زیادہ اور بچوں میں 15% سے زیادہ ٹھیک ہے اس میں feel test وغیرہ perform کرتے ہیں اس کو test کرنے کے لئے اور children ہوتے ہیں with asthma can exercise safely and increase their cardio respiratory business ٹھیک ہے ان کو allow ہے یہ کر سکتے لیکن دھیان سے کریں ٹھیک ہے تو باقی جو چیز ہیں وہ concepts اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے تو concept ہونا چاہیے وہ اب اپنے آپ سے لکھ سکتے ہیں ہر چیز کا رٹہ مرنا ضرور نہیں ہوتا تو بس یہ بتانا چیز ٹائپ 1 diabetes کیا ہے اس میں کس وجہ سے ہوتی ہے اور ٹائپ 2 diabetes کی اس میں کس میں exercise ضروری ہے کس میں ضروری نہیں ہے اس حساب سے پھر اس میں ضروری ہے اس میں intensity کی حساب سے رکھیں گے یہ جو بیس چیزیں ہیں یہ concept کا idea ہونا چاہیے رٹہ ماننے والی کوئی چیز نہیں تھی اور جو سارے concepts 1 diabetes والے moderate intensity کی کرتے ہیں اور جو type 2 والے ہوتے ہیں وہ moderate intensity سے وہ تو high intensity بھی کر سکتے ہیں اور وہ اتنی کہ strength training بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا جینا مرنا ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے ان کا علاج ہی ایکسرسائز وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ایکسرسائز میں جیسے diabetes والے carbohydrate کا source اپنے پاس رکھیں گے ان کو پیاز زیادہ لگتی ہے fluids رکھیں گے ٹھیک ہے hypoglycemia نہ ہو جائے hyperglycemia نہ ہو جائے insulin رکھیں گے پاس ٹھیک ہے اور esthema والے bronchodilator رکھیں گے پاس ٹھیک ہے یہ چیزیں common sense والی ہیں یہ یاد کرنے والی ہوتی ہیں یہ کوئی رٹے والی چیز نہیں تھی ٹھیک ہے آپ اتنا یاد کریں بگلی وڈیو میں باقی ریکارڈ کروں ابھی تک آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں ان star ڈی مجھے ڈیم کر سکتے ہیں اگر related ہے تو میں انشاءاللہ جواب ضرور ہوں دی نزا اللہ اللہ حافظ